جی میں ہوں آپ کی اپنی امی فروا اور آج ہم صحت کے حوالے سے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی ٹینشن کا باعث بنا ہے یقیناً آپ جانگے ہوں گے میں پولیو کا ذکر کر رہی ہوں پولیو وائرس جو ہے ہمارے ملک میں کئی سالوں سے اور اب تک نہ جانے کتنے بچوں کو پولیو وائرس کی وجہ سے معصور ہو چکے ہیں اور ہر سال ہمارے ہاں کئی مرتبہ پولیو کی مہم چلائی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ننے منے معصوم پانس سال کے بچوں کو پولیو کے وائرس سے پچا سکیں لیکن کیا وجہات بنتی ہیں کیا اس میں کہاں سے یہ پولیو وائرس آ جاتا ہے جس کے بعد سے ہمارے معصوم بچے پولیو کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں اس وقت تو الحمرہ کے اندر خاص طور پر پولیو کے جو ورکرز ہیں اور خاص طور پر پولیو ٹیمیں جو گھر گھر جا کر کوئی بھی جگہ ہو چاہے سلاب آیا ہو یا کوئی اور بھی کسی قسم کا محول ہو شہر کے اندر یا پورے پنجاب کے اندر یا ملک کے اندر بھی تو ہمارے پولیو ورکرز جگہ جگہ جا کر نامسائب حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنے جو قوم کے ممار ہیں ان کو بچاتے ہیں دو کترے پولیو کے پیلا کر تو الحمرہ میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس حوالے سے خصوصی طور پر تصفیری نمائش کا انعقال کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں پولیو ٹی میں جو ہیں کس طرح سے گرمی ہے سردی ہے بارش ہے کسی بھی قسم کا موسم ہے اور پولیو ورکرز جا کر بچوں کو پولیو کے ڈرابز پلاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ کے گھر میں دستک ہوتی ہے پولیو کی ٹی میں پہنچتی ہیں تو سب سے پہلے آپ سے تفصیل لیتے ہیں کتنے معصوم بچے ہیں آپ کے ہاں پانچ سال ان کی عمر ہے انہوں نے پولیو کے ڈرابز پیئے ہیں نہیں پیئے اس حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے اور آپ کی بچے کی جو چھوٹی فنگر ہے اس کے اوپر بقاعدہ توپ پہ مارکس ایک نشان لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ ہزل سکے یہ بچہ پولیو کا ڈرابز پی چکا ہے اچھا اس میں ہم یہ چیزیں بھی دکھائیں گے آپ کو یہ تو دیکھ بھی لیا آپ نے نمائش میں جو تصویری نمائش یہ ہے لگی ہوئی اور اس کے اندر ان کو خراجے تحسین پولیو ٹیم کو دیا ہی جا رہا ہے یہاں آپ سے میں ایک درخواست کرنا چاہوں گی جب ہمارے گھروں میں پولیو کی ٹیمیں آتی ہیں ان کے ساتھ روئیے جو ہیں بہت اچھ رکھیں کیونکہ ہم لوگ جیسے ہی وہ ٹیمیں پہنچتی ہیں ان کے ساتھ پہلے تو بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور کچھ ایک میرے بہن بھائی جو ہیں غصے میں آکے گالم گلوچ بھی گر دیتے ہیں اور نہ بہت ہی غیر مناسب رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس لئے یہ جب ٹیمیں آپ کے پاس آئیں یہ آپ کے بچوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ جو پولیو کے قطریں اس کا پینے کے بعد بچوں کے اندر قوتیں مدافذ بڑھتی ہے اور جب قوتیں مدافذ بڑھتی ہے تو یہ پولیو وائرس جو ہے اس سے محفوظ رہتے ہیں بچے آپ کا بچہ اپاہج ہونے سے معذور ہونے سے بچ سکتا ہے تو آپ سے ترخواست ہے کہ جب بھی پولیو کی ٹیمیں آئیں ان کے ساتھ تعاون ضرور کریں اس کے علاوہ ہم آپ کے آج بات بھی کروائیں گے منیسٹر وزیر سہر جو ہیں ہمارے ڈاکٹر جمال ناصر وہ بھی پولیو کے حوالے سے ہمیں وہ بہت ساری بات بتائیں گے جو کہ اب تک آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا اس کے علاوہ جو پنجاب انصداد پولیو پروگرام کے انچارج ہیں فیضر افضال ان سے بھی آج ہم آپ کی بات کروائیں گے بار بار پھلانے کے فائدے تو ہیں نقصان کوئی نہیں ہے فائدہ یہ ہے کہ جیسے آپ اگر آپ غور کریں آپ دبائی سعودی عرب دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں نا تو کیونکہ ہمارے ملک ابھی بھی ان لسٹوں میں ہے جہاں پولیو موجود ہے تو وہ لوگ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں پکڑ کے سب کو کترے پلاتے ہیں تو ہمارا کنسپٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس سال بھی ساتھ انبائرمنٹل ہمارے پولیو یہ وہ والے انبائرمنٹل والے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے کسی گٹر کے سسٹم سے یا اس جگہ سے نکلتے ہیں لیکن جیسی ہمیں نکلتے ہیں پتہ چلتا ہے تو ہم فوراں اس پہ فوراں ایک کمانڈو ایکشن کرتے ہیں اس پورے علاقے کی ہنڈر پرسنٹ بچوں کی ویکسینیشن کرتے ہیں اور ادر وائز تو یہ ہمارے ایک روٹین کا حصہ ہے جو ہم آئندہ پچیس ستہائیس نومبر کو منانے جا رہے ہیں اس میں دو کروڑ بیس لاک بچوں کو کترے پلائیں گے ظاہر ہے پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے اور اللہ نہ کرے اگر ایک بچے کو بھی ڈیسیبرڈ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ تین سال سے پاکستان میں ایک بھی گیز نہیں ہوا لیکن اگر ایک بچہ بھی ڈیسیبرڈ ہو جائے سوچیں اس والدین کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے تو اس کو روپنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں یہ حکومت خود کرے گی نہیں یونی صرف خود کرے گی نہیں ہمیں سب کو والدین کو نا ہمارا یہی میسیج آج کی اس ورلڈ پولیو ڈیسے کے خدا کے لیے آپ اپنے فرائز کو سمجھیں اور اپنے بچوں سے محبت کریں یہ محبت نہیں ہے کہ ٹیکہ نہ لگانا محبت یا پولیو پلانا محبت نہیں ہے محبت یہ ہے کہ ان کو پلائیں اور ان کو ایسی بیماریوں سے بجائیں جس کا علاج بھی کوئی نہیں ہے نا اور جس میں مورٹیلیٹی ریڈ بھی بہت زیادہ ہے تو اس لیے اپنے ایک صحت مند اور طاقت پر قوم کے طور پر اُبھر سکیں گے خیزر صاحب آپ بتائیے کہ ظاہرہ آج عالمی دن ہم منا رہے ہیں تو مسئلہ کیا بنتا ہے کہ وائرس میں کہاں سے وہ وائرس ہمارے سیوریچ میں کہاں سے وائرس آ جاتا ہے جیسے مریسٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنے بھی انوائرمنٹل سامپل پوزیٹیو آئے ہیں جب ہم نے ان کی جین سیکونسنگ کی ہے تو ان کا اوریجن ہمیں افغانستان سے ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افغانستان سے پاپولیشن پاکستان آتی ہے وہ اپنے ساتھ وائرس لے کے آتی ہے جو وائرس جو ہے جو وہ ایک انسان کی گٹ جو انوائرمنٹل سامپل پوزیٹیو آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی گٹ کے اندر یہ پولیو کا وائرس موجود ہے نو ڈاؤڈ وہ اس کو پرالیسز کاؤز نہیں کر رہا ہوتا مگر وہ اس کی موجودگی کا ہمیں بتا دیتا ہے اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ کیمپینز کرتے ہیں اور پولیو وائرس کی سرکولیشن کو روکتے ہیں مگر آپ کے سوال کا جو جواب وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرانسپورٹ ہو کے آ رہا ہے وائرس فرام افغانستان ایسا ان قطروں میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے پینے کے بعد بچہ سیف رہتا ہے دیکھیں جی اس پولیو کے قطروں کے بارے میں ہمیں ہنڈر پرشن کلیرٹی ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ وہی قطریں ہیں جنہوں نے دنیا کے ایک سو تیس ممالک سے پولیو کا خاتمہ کیا ہے یہ قطریں بار بار پلانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمیونٹی یا قوت مدافعت بچے کی اس میں اضافہ ہوتا ہے اور جتنی دفعہ ہم یہ قطریں پلائیں گے اس کی ایمیونٹی میں اضافہ ہوگا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس پہ ہم مطلب سرٹیفیکشنز لے چکے ہیں اس پہ بہت ساری ڈسکشن ہو چکی ہے اگر پیرنٹس کہیں پہ اس چیز پہ دراز کرتے ہیں کہ بار بار کیوں پلائے جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم وہاں پہ کچھ سپیشل کمپینز کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں کے محولیاتی نمونوں میں کوئی پوزیٹیف وائرس کا پتا چلا ہوا ہوتا ہے یا پھر ویسے ہی ہماری روٹین کی کوئی کمپینز چل رہی ہوتی ہیں بٹ ان شورٹ یہ کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور بار بار پلانے کا مقصد صرف ایمیونٹی کو انکریز کریں اچھا سر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب پولیوں کے کترے پلائے گئے ہیں بچوں کو کیپسول ای جو ہوتا ہے جسے قوت مدافع بڑھتی ہے وہ بھی دیا جاتا ہے بچوں کے پیٹ خراب ہو گیا ہے بخار ہو گیا ہے جسم دکھنے لگ گیا ہے گلہ خراب ہو گیا ہے تو کیا پولیوں کے کتروں کے بعد ایسا ہوتا ہے جی سائنٹیفکلی میڈکلی تو ایسا کبھی بھی جو ہے اس کا ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کیونکہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ موسمی جو ہے وہ تبدیلی کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے بچے جو ہے ان کا ان کو کوئی ڈائس انٹری کا ایشو ہو جاتا ہے یا ان کا گلہ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے پولیو وائرس کے کترے پینے کے بعد ایسا کچھ میڈکلی ہو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنے لوگ ہیں جو پولیو سے متاثر ہو چکے ہمارے ملک میں پاکستان میں جی دو ہزار تئیس کے اندر اس وقت ہمارے پاس چار پوزیٹیو کیسز ہیں پولیو کے جن میں سے تین جو ہیں وہ کیپی میں ہیں اور ایک کراچی میں پاکستان میں لاسٹ یر بھی جو ہمارے جتنے بھی پولیو کیسز آئے تھے وہ کیپی سے تھے پنجاب الحمدللہ دو ہزار بیس اکٹوبر سے پولیو فری اپنے ڈاکٹر ناصر جمار اور خزر افضال کی بات سنیے دونوں کا یہی کہنے کا مقصد تھا کہ دو پولیو کترے جو کہ مفت بچوں کو پلائے جاتے ہیں اگر آپ ہر مہم میں دو کترے بچوں کو پولیو مہم پلائیں گے اور اس مہم کے تحت آپ کے بچے مازوری سے بچ جائیں گے آپ اپنے بچے اپنے لختے جگر کو ذرا سی تکلیف کوئی بیماری ہو جاتی تو آپ فوری طور پر پریشان ہو جاتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو صحت یابی فوری مل جائے تندرستی مل جائے اور یہ وہ ڈرابس ہیں جو کہ ڈبلو ایچو کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہیں اور اس سے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ آپ کا بچہ صحت مند اور تندرست رہے گا ایکٹیف رہے گا جس طرح کہ آپ اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے تو اس تحاصل سے اوال دین سے ہماری بھی ترخواست ہے کہ آپ بچے کو پولیو کے دو گترے پلائیں اور وہ لوگ جو آپ کے ارگرد ہے آپ کے پڑوسی ہیں اور بچوں کو پولیو کے ڈرابس نہیں پلاتے اور اس کے بارے میں عجیب عجیب مند گھرت باتیں کرتے ہیں ان کو بھی سنجھائے